فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیرو لوگ صبح الیکشن دو ہزار چوبیس کے پیش نظر بی آر ایس پارٹی، حیرت راشتہ سمیتی پارٹی کی جانب سے شہر حیدرباد کے آصف نگر سے ایک بائک ریلی نکالی گئی جس میں کئی نوجوانوں نے شرکت کی اس بائک ریلی کو بڑ پیمانے پر کامیاب بنایا گیا آصف نگر ڈیویجن کے سینئر لیڈرز کے علاوہ دیگر کارکن بھی اس دوران موجود رہے اس موقع پر آصف نگر ڈیویجن کے سینئر لیڈر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بائک ریلی کے زمن میں تفصیلات بھی بتائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا جائے بھیم جائے تیلنگانہ جائے KCR جائے KTR آج ہمارے پتنہ کا مندل گوڑے سے بائک ریلی ہو گیا بہت ہی اچھا ہوا سیکسس ہوا وہاں سے آتے ہوئے پورا اچھا امام تھا پبلک مینارٹی ہمارے بہت اچھا سپورٹ کرے بہت بہت دنیواد اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ پورا اپنا شکر نگر دیاباغ اور اپنا جھرہ اور اپنا آسیب نگر آسیب نگر بولو میں کشن نگر انرا نگر وڈر بستی والمک نگر بہت بڑا ہے والمک نگر پورا ہو گیا اور اس کے بعد ہمارا کمان جتہ تیرے کمان جتہ تیرے کارنی یہ پورا بہت بہت سیکسس ہوا اچھا سیکسس ہوا بہت خوش ہے یہاں کی پبلک کیوں خوش ہے کیونکہ پردنہ اتنا اچھا پھرے سبکو اچھا کرے ہمارے ملسی پرباکر ساپی تھے ہمارے آنند کمار گاوڑ بھی تھے پورا سیکسس پورگرام ہوا اور ابھی تھوڑے ایک دس دن کے نیچے کشنگٹی صاحب ہمارے والمک نگر میں آئے مندر میں آ کر کے دھرم بھئی ریپیڈو جو ہندوستان میں مسافرین کی پسندیدہ ایپ ہے اس نے اہد کیا ہے کہ وہ تیرہ مئی کو رائے دہی کے دن ہیدرباد کے علاوہ کریم نگر خمم اور ورنگل میں بھی ووٹروں کو بائیک ٹیکسی آٹو اور کیپ کی سواری مفت فراہم کرے گا جمہوریت کے سب سے بڑے تہوار پولنگ کے دن حق رائے دہی سے استفادہ کے لیے رائے دہندوں کی حوصل افضائی کرنے کے خاطر ریپیڈو نے دفتر چیف الیکٹرال آفیسر سے ایک سمجھوتا کیا ہے ریپیڈو نے ووٹروں میں شوربے داری پیدا کرنے کے لیے شہر کے لال بہدر سٹیڈیم میں سی ای او وکاس راج کی موجودگی میں ایک تخریب کا احتمام کیا الیکشن کے دن ووٹرز ریپیڈو کی مفت خدمات سے استفادہ کر سکتے ہیں تاہم ووٹروں کو اس مفت خدمات سے استفادہ کے لیے ریپیڈو ایب کوڈ ووٹ نہ استعمال کرنا ہوگا تب ہی رائے دہندے رائے دہندے رائے دہیو کی مفت سواری کے ذریعے متعلقہ پولنگ بوت پہن سکتے ہیں اور اپنے حق رائے دہی سے استفادہ کر سکتے ہیں رائے دہیو کا یہ اقدام ریسیجنٹس ووٹنگ کے حق کو سہل بنانے کے ساتھ وواری کو یقینی بنانے کے لیے ریپیڈو دس لاکھ سے زیادہ کپتانوں کو اتائینا کر رہا کمیشنر پولیس حیدرباد کے اس نواس ریڈی نے مرکزی وزر داخل امیت شاہ کے جالی ویڈیو معاملے پر ادمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر فرضی ویڈیو کو گشت کرانے کے خلاف جملہ ستائیس مخدمہ درج کیے گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے میں پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن کو مشروط زمانت پر رہا کیا گیا گرفتار شدگان کے موبائل فونس اور لیپ ٹاپس کو ضبط کر لیے گئے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ٹویٹر انتظامیہ کو مکتوب تحریر کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تفصیلات کے مطابق ویڈیو وائرل یہی سے ہوا تھا جس کی ہم تحقیقات کر رہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ دہلی پولیس نے ان سے اسی معاملے میں ملاخات کی تھی انہوں نے یہاں درج فائر کی تفصیلات طلب کی ہیں اور انہوں نے مطلوبہ تفصیلات فرہم کر دی ہیں سنواز ریڈی نے بتایا کہ فی الحال معاملے کی تحقیقات جاری ہے بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے ایک آنگریس بی آرس اور مجلس پر الزام عائد کیا کہ وہ مسلم لیگ کے جنڈے پر عمل پی رہا ہیں حلقے لوگ صبح پیدہ پلی کے بی جے پی امیدوار کی حمایت میں مناغدہ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جے پی نڈا نے کہا کانگریس بی آرس اور اے آئی ایم آئی ایم تبلیغ جماعت کے حمایتی ہیں اور وہ خومی دھارے کو درہم برہم کرتے ہیں انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ تینوں جماعتیں رضاکاروں کی حمایتی ہیں یہ جماعتیں ہیدرباد لیبریشن ڈے تخاریب نہیں مناتی بی جے پی سترہ ستمبر انیس سو اٹالیس کی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھے گی تلنگانہ میں برسر اختدار آنے پر ہم ہر سال سترہ ستمبر کو ہیدرباد لیبریشن ڈے تخاریب کا احتمام کریں گے کانگریس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے اسے مخالف رام مخالف سناتن پارٹی خرار دیا اور الزام آئیت کیا کہ اس پارٹی نے مخالف ملک خوتوں سے ہاتھ ملا لیا ہے جے پی نڈا نے پنجاب کے سابق چیف نسٹر شرنجید سنگھ چننی کے اس الزام کو مسترد کر دیا جس میں چننی نے پونچ میں دہشت گردانہ حملے کو انتخابات سے خبل بی جے پی کا حربہ خرار دیا تھا یہ کانگریس یہ اسودین ابویسی کی ہماری اے آئی ایم آئی ایم چاہے بی آر ایس یہ اے بی سی ہے یہ ابویسی کی پارٹی اے بی فور بی آر ایس اور سی فور کانگریس یہ سبھی تینوں کے تینوں مسلم لیگ کا ایجنڈا چلانے والی پارٹیاں ہیں یہ سبھی تبلیغی جماعت کیا ہے ہماریتی ہیں یہ سبھی تبلیغی جماعت کے ریتی نیتی پر چلنے والی پارٹیاں ہیں اور یہ مکہ دارہ کو دسترب کرنے والی پارٹیاں ہیں بتاؤ یہ سب لوگ رضاکار کے لوگوں کے سمر تک ہیں کی نہیں ہیں جوہ جوہ سے بولو ہے کی نہیں ہیں رضاکار کا اتحاس معلوم ہے نا یہ اے بی سی کی پارٹی رضاکار کی سمرتک رہی ہے نا کانگریس اس کا سمرتن کرتی ہے نا اور بی آر ایس ان کے ساتھ گلے مل کر کے چلتی رہی ہے نا یہ سب مسلم لیگ تبلیغی جماعت اس کے ساتھ اس کے ساتھ کے چٹے بٹے ہیں اس کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں یہ لیبریشن دیوست سترہ ستمبر نہیں منا سکتے یہ کبھی سوچ نہیں سکتے لیکن ایک بات بولنا چاہتا ہوں بھارتی اجنتا پارٹی ہمیشہ یاد رکھے گی سترہ ستمبر 1948 جب ہمیں لیبریٹ کرایا تھا سردار پٹیل نے اور تب کا لیبریشن دیوست تھا آپ آگے ہماری سرکار بناوگے تلنگانہ دھوم دھام سے لیبریشن دیوست بنائے گا یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہیدرباد کی کئی مخامات پر رات بارش ہوئی ال بی نگر جلسک نگر ونستہ لیپورم حیات نگر بی ان رڈی اپل ناگل کرمان گھاٹ اور ملک پیٹ چار منار مہدی پٹنا مصر نگر اور دیگر مخامات پر صبح کی اولین ساتوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی ہیدرباد میٹرولوجیکل دپارٹمنٹ کے ہوتیداروں نے بتایا کہ آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران ہیدرباد کے بیشتر علاقوں میں گرز جمک اور تیز ہواوں کے ساتھ ہلکی آسطن بارش اور زالہ باری کا امکان ہے اس کے پیش نظر محکمی موسمیات کی حکام نے گریٹر ہیدرباد کے لیے اورنج الارٹ وارننگ بھی جاری کی ہے دونوں شہروں کے کئی مخامات وشمل پرانے شہر کے بعض مخامات پر آسمان آبر آلود رہے گا ازلا سے بھی بارش کی اطلاعات موصل ہوئی ہے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورک نے پارلمنٹ ہیدرباد بیرسٹر اسددین اویسی کی رہنمائی میں مجلس کے نمائندوں نے حلق اسمبلی کاروان کے حکم پیٹ میں واقع جامع مسجد کی مرمت کا کام کروایا اور مسجد کے آس پاس صاف صفائی کا نظم بھی کیا تاکہ مسجد کو آنے جانے والوں کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیرسٹر اسددین اویسی صاحب کی رہنمائی میں مجلس کے نمائندوں نے جامع مزید کی مرمت کرائی اور مجلس کے اردگیت صاف صفائی کا کام بھی کرائے تاکہ نمازیوں اور مزار میں آنے والے لوگوں کو مجلس کی اس بہترین کوشش پر مسجد اور مزار کے ذمہ داران نے خوشی کا اصحار کیا انہوں نے صدر مجلس جناب بیرسٹر اسددین اویسی صاحب کا شکریہ بھی آدھا کیا کاروان کی اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کو مزید ترقی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سے پتن کے نشان پر وڈ ڈال کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ورکن پارلمنٹ اہدرباد بیرسٹر اسددین نویسی کی ہدایت پر مجلس کے نمائندوں نے حلق اسمبلی ملک پیٹ میں کئی ترخیاتی کام کی ہیں اور اسی کے پیش نظر بریجز بھی بنوائی ہیں جس میں ایک سٹل بریج بھی شامل ہے جس کی لاغت چار سو تیس کروڑ روپے بتائی گئی ہے ملک پیٹ میں یہ بریج بننے سے لوگوں میں کافی خوشی ہے اور انہوں نے بیرسٹر اسددین اوبیسی صاحب کا شکریہ ادا کیا اس بریج کے ذریعے عام اور خاص سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں سٹوڈنس کو سکول جانے آنے میں کافی آسانی ہو گئی ہے مریضوں اور ایمبیولنس کو ہسپٹل جانے میں ٹرافک سے چھٹکارہ مل گیا ہے اور وہ کم وقت میں کام کو کسی بھی ترخی کی کوئی پریشانی نہ ہو اور مجلس اس سلسلے میں مسلسل کام کر رہی ہے ملک پیٹ اسیمبلی ہلخے کی اس ترخی کو برخرار رکھنے کے لیے اور اس کو مزید ترخی کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر سے پتنگ کے نشان لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائی گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصل لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے سکسز دے اسکول کا انتخاب کریں مجلسی کاروان کی رکنے اسمبلی کو سر مہیدین نے مجلسی پارٹی کے کارپریٹر اور مجلسی پرائمری یونٹ کے صدر وہ فالکارکنوں کے حمراہ حکیم شاہ کولنی میں مکمل اور نظام کولنی الحسنات کولنی یوسف ٹیکری اور مین روڈز اور سب لینز میں مجلس کی حق میں انتخابی مہیم چلائی اور مجلسی حیدرباد پاریمانی حلقے کے امیدوار بیرسٹر اسد الدین اویسی کو ووٹ دینے کی عوام سے اپیل کی وازرے تلنگانہ ریاست میں اور شہر حیدرباد میں تیرہ مائی کو پولنگ ہے بہن زیادہ 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 لوگ آپ ووٹنگ کرنا ہے آپ سب سب ایک اس ریکوسٹ کرنا کہ جو ہر گھر پورے گھر کی زمین رہنی جاب اگر پورے گھر پڑ گئے تو بات والوں جن دیکھتی صورت نہیں یہ بابت دیکھ ہماری کال ہم انشاءاللہ آپ پرسنٹ بڑھ بٹا کے بتائیں دون لوگ ایٹی پرسنٹ آمی دیکھتا ہوں کہ آج آپ لوگ شپا بجی کریں گے ہمارے 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 زندگی زندگی بدل لے لے مگر زندگی نہیں ملتی وقت بدل لے لے راستر رہے حلوں کے انتخاب میں ووڈ صرف انڈیا اتحاد کی طرف جا رہے وزیراعظم نرندر موڈی نے وہ کہا کہ کرپشن میں لوٹی گئی غریب عوام کی رخم کس طرح واپس حاصل کی جائے اس پر خانونی رائے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ جھار کھن کے وزیر کے سیکرٹری سے جڑے گھرے لو مددگار کے گھر سے نقدی کے ڈھیر کی زبطگی کا تذکرہ کر رہے تھے ایڈی نے نقدی کے ڈھیر زبط کیے تھے بڑے پیمانے پر نقدی کی زبطگی پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس طرح کے افراد پہلے سے کانگریس سے خریب کیوں رہتے ہیں ان افراد نے کارکنوں کے گھروں کو کرپشن کا گودام بنا دیا ہے جھار کھن میں بڑے پیمانے پر رخومات کی زبطگی کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل ایک ایم پی جھار کھن کے خبز سے بھاری اتداد میں نقد رخم زبط کی جا چکی ہے نقدی کا اتنا ڈھیر تھا کہ ماشینے بھی رخومات گرنے سے خاصر تھے وزرعظم موڈی یہاں اویمہ گری میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کر رہے تھے جس میں ٹی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان میں شروع ہوئے زائرین کی قصی اتداد کی حاضری کا سلسلہ تاحال جاری ہے سعودی خبر سہیدارے کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دزامیہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 494 لاکھ دو ہزار ساتھ سو تریانوے زائرین اور نمازیوں کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کی جنرل آثورٹی کے جانب سے ایک ہفتے کے آداد وہ شمار جاری کیے گئے ہیں آثورٹی کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 4 شامل ہیں انتظامیہ کے کہنا مسجد نبوی کی لائبری میں دستیاب علم خدمات سے 11,000 افراد مستفید ہوئے متعدد زبانوں میں ترجمے کے خدمات سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 1,82,422 رہی انتظامیہ کے مطابق گزشتہ ہفتے میں 13,604 ممر اور معذور افراد نے ان کے لئے مختص خدمات سے فائدہ اٹھایا سعودی ولی اہد وہ وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ ہفتے دورہ پاکستان متوقع ہے ریپورٹ کے مطابق سفارتی ذرائع نے بتایا کہ دورے کے حوالے سے تاریخوں کو حتمی شکل دینے پر کام جاری ہے دورہ آئندہ ہفتے کے آخر دنوں میں متوقع ہے ذرائع نے کہا کہ یہ سعودی ولی اہد کا دو ہزار انیس کے بعد پاکستان کا پہلا دو طرفہ دورہ ہوگا وزیراعظم نے اپنی دیگر مسروفیات ترک کر دی ہیں اور شہباز شریف سعودی ولی اہد کے دورے سے متعلق انتظامی امور کے خود پاکستان میں سرمائے کاری کے حوالے سے مزاکرات کے لیے سعودی سرمائے کاروں کا آلہ ستے کا وفت پاکستان پہنچا تھا تروا تروا کنی رو سل که م وار کمپنی تیر اوپن ایند اگر جیوی سن سن ناکو چال کار لون کنی جیویلو ڈببو لیو اینجنیر چیزیویلو کنی جاب لیو سم نا جیویلو نا فرینڈ کن بابا آجم کان بیانگ گیویلو نا کو چیزیویلو آجم کن 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 موسیقی موسیقی موسیقی